السلام علیکم جناب کیسے مزاج ہیں آپ کے امید کرتا ہوں سب خیری سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں زیٹ اے الیکٹر یوٹیوب چینل اور میرا نام ہے زہیر پیرے دوستو آج میں موجود ہوں ایک وائر سائٹ کے اوپر جہاں پہ ہم سیلنگ کا کام کر رہے ہیں سیلنگ کے اندر لائٹیں لگانے کے لیے کون کون سا ازار استعمال ہوتا ہے اور اس کا کیا کیا پراسس ہوتا ہے تو اس ویڈیو کو آپ نے شروع سے آفر تک لازمی دیکھنا ہے امید کرتا ہوں اس ویڈیو میں آپ کو سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملے گا تو چلیں اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو وائرنگ میں ایک جو مرحلہ ہے وہ سیلنگ لائٹس کا بھی ہے چھت سے ایک فٹ کی یا ڈیٹ فٹ کی ہائٹ چھوڑ کر اس کو پلسٹر آف پرس کی سیلنگ کہتے ہیں فینسی سیلنگ بھی اس کو کہتے ہیں وہ کی جاتی ہے تو اس میں کچھ تاریں اس طرح سے ڈالی جاتی ہیں کہ ان کی لمبائی جو ہے ایکسٹر رکھی جاتی ہے سیلنگ ہونے کے بعد پھر اس میں سیلنگ لائٹس ہیں وہ لگتی ہیں تو فین باکس میں ایک پراسس ہوتا ہے کہ لمبی تاریں چھوڑنے کے راوہ یہاں پہ جو ایک فین کا راڈ ہے وہ ایکسٹر لگایا جاتا ہے اس کے بعد سیلنگ ہو جاتی ہے تو سیلنگ کے بعد پھر اس راڈ کو بعد میں ہم نہیں لگا سکتے تو پہلے پھر اس کو لگا دیا جاتا ہے اگر ایک فوٹ کی سیلنگ ہو گی تو ڈیđھ فوٹ کا وہاں راڈ لگے گا اگر ڈیڑھ فوٹ کی سیلنگ ہو گی تو دو فوٹ کا فین کا راڈ یہ جاتا ہے دوستو یہ ایک فین راڈ ہے جو فین کی ساتھ سے نہیں اتارا گیا الفین کے ساتھ ایک فوٹ کا فین راڈ آتا ہے یہ اکسٹرا مرکیٹ سے لیا گیا ہے یہ ڈیڑھ فوٹ کا فین راڈ ہے اس کو ہم جہاں پے اب ven box میں ہینک کر دیں گے اس نٹوالٹ کھولنے کے بعد گوڈ کو ہم یہاں سے باہر نکال لیتے ہیں اور ہم نے یہ دو طارے فین کی چھوڑی ہیں اس پائپ کے اندر سے گزاریں گے گوڈ کو اس راڈ کے اندر رکھیں گے اس طرح لگانے کے بعد یہ دو طارے کو راڈ کے اندر سے ڈال کر راڈ کو یہاں پر اس گوڈ کے ساتھ رکھے ٹائٹ کر لیں گے گوڈ لگانے کے بعدPLش راڈ کے نٹ 大ب کو ٹائٹ کر لیا ہے راڈ کے چوڑیوں ولی سائیڈ ہے یہاں پہ ہم انسلیشن ٹیپ چڑھا دیتے ہیں تاکہ اس کے اوپر سیلنگ کا جو کچرا ہے اس کے اوپر نہ چڑھے اور چوڑیاں خراب نہ ہو سیلنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے یہ پلاسٹر پیرس کی بنی ہوئی جو شیٹیں ہیں ان کو آپس میں اسمبل کیا جاتا ہے اور ان کی ڈزائننگ کی جاتی ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فنشنگ کے بعد سیلنگ کی کچھ ایسی کنڈیشن ہوتی ہے اس میں کوئی جوائنٹ نظر نہیں آتا یہ ساری پلاسٹر پیرس کی بنی ہوئی ہے یہ جو تارے آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ تارے ہیں جو ہم نے وائرنگ کے دوران جہاں پہ اس میں چھوڑی تھی اور یہ وہ فین راد ہے جس کو لگانے کے طریقہ میں آپ کو ویڈیو میں بتایا ہے یہاں پہ جو فین لگے گا اس فین کے ساتھ جو اس کا راد ہوگا وہ اتار دیا جائے گا اور پھر اس کے ساتھ دریکٹ فین کو لگایا جائے گا اور یہ جو دو تارے ہیں اس سے فین کو سپلائی دی جائے گی جب ہم نے فین کا راد لگایا تھا تو فین کی دو تاروں کے ساتھ دو تارے ایکسٹرا ہم نے روف لائٹ کی چھوڑی تھی تو وہ والی جو دو تارے ہیں وہ یہ والی ہیں تو یہ جو اندر کا ڈیزائن ہے چاہے وہ کسی شیپ میں بھی ہو تو اس میں وہ روف لائٹ لگ جائے گی جو اس کے اندر والے ڈیزائن کو روشن کرے گی میرے ہاتھ میں ایک سیلنگ لائٹ ہے ایک سپرنگ سے لے کر دوسرے سپرنگ تک جو اس کا سائز ہے وہ تین انچ ہے تو یہاں پر ہم تین انچ کا بھی ہول استعمال کر سکتے ہیں اور ساڑھے تین انچ کا بھی لیکن ساڑھے دین سے پر ہم ہول استعمال نہیں کریں گے یہ وہ مختلف سائز ہیں جو سیلنگ کے سراخ کے لیے استعمال کی جاتے ہیں اس کے سائز کو چیک کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ ہول کرنے کے لیے جو ڈریل ہے اس کو لائٹ کے اوپر رکھ کر چیک کریں ایک سپرنگ سے لے کر دوسرے سپرنگ تک تین انچ کا کپ آپ کا استعمال ہوگا یہاں پر آپ ساڑھے تین انچ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر یہی ہم چار انچ کا استعمال کریں گے تو وہ کافی اوپر ہو جائے گا جس سے لائٹ جو ہے سیلنگ میں ہنگ کرنے کے بعد بھی سائیڈوں سے سراخ نظر آئے گا تو چار کو ہم استعمال نہیں کریں گے یہ ایک ڈریل مشین ہے یہ ہلٹی ڈریل مشین نہیں ہے سادھڈرل مشین کو سیلنگ میں ہاول کرنے کی لئے استعمال کی جاتا ہے کبھی بھی ہلٹی ڈریل مشین کو سیلنگ میں ہاول کے لئے استعمال نہیں کیا جاتا حقےUh سب سے اپنے بیٹ کی مدد سے سیلنگ میں سراخ کر جاتا ہے کے بعد مزید ایس کپ کے اوپر فورس لگا کر اپنے Centre لائٹیں لگائی جاتی ہیں پئی رنگ ٹیپ کی مدد سے جو لائٹ ہم لگا رہے ہیں اس کی ڈیمنشن نکالی جائے گی اس دیمنشن کے حساب سے پوری کمرے میں لائٹوں کی تقسیم کی جائے گی اور پھر اس میں ڈرل کیا جائے گا اب ڈرل کا پروسس شروع ہونے والا ہے ڈرل کمپلیٹ ہو چکا ہے اب اس میں سیلنگ لائٹ کی کنیکشن ہوں گے اور سیلنگ لائٹ ہنگ کر دی جائے گی وائر کی انسلیشن اتار کے سیلنگ لائٹ کی وائر کے ساتھ کنیکت کیا جاتا ہے کنیک کرنے کے بعد اس کی جوائنٹس کو انسلیشن ٹیپ کی مدد سے انسلیٹ کیا جاتا ہے اور اس کو پھر ہینگ کر دیا جاتا ہے وائر کی جوائنٹس لگ چکے ہیں انسلیشن کر دی ہے اب اس کو ہینگ کریں گے ہینگ کرنے کا طرقہ جو ہے بہت ہی آسان ہے پہلے وائر کو ہول کے اندر دکیل دیں اور اس کی سپرگ کو کھول کر اس طرح چھوڑ دیں ایک ہول میں تاریں موجود ہیں اور ایک میں موجود نہیں ہیں جب ہم تاریں ڈالتے ہیں تو اس وقت ہمیں نہ تو ڈیزائن کا پتہ ہوتا ہے نہ ہی لائٹوں کی تعداد کا پتہ ہوتا ہے ہر کونے میں ہم صرف ایک لائٹ کیلئے تار ہم چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا حل یہ ہے کہ یہ جو لینٹر والا پائپ ہے یا جھریوں والا پائپ ہے اس کو ایک ہول میں سے ہم دوسرے ہول کی طرف ڈال دیتے ہیں جب دریکٹ تاریں ڈالی جائیں گی تو ایک سراغ سے دوسرے سراغ تک تاریں پچانی بہت مشکل ہیں تو ایک طرف سے ہم نے جھریوں والا یا لینٹر والا جو پائپ ہے اس کو ڈال دیا ہے دوسری طرف سے پائپ جو ہے باہر آ جائے گا پائپ کو جو ہے نا ایک ہول سے لے کر دوسرے ہول تک ایک پاتھ مل چکا ہے جہاں سے جوائنٹ لگائیں گے ایک وائر کے اوپر دو لائٹیں ہم کنیکٹ کر دیں گے یہ دوستو سب سے آسان ترین طریقہ ہے ایک ہول سے لے کر دوسرے ہول تک تاریں ڈالنے کا اس کے بغیر ایک ہول سے دوسرے ہول تک تاریں ڈالنا بہت ہی مشکل ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں پائپ کو ہم نے باہر نکال لیا ہے وہ یہ تاریں یہاں پر پہنچ گئی جی تو فرنڈز یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو اس میں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملا ہوگا آپ کو میری ویڈیو کیسے لگی یہ مجھے کومیٹس میں ضرور بتائیے گا اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجئے ملتے ہیں نیکس کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ